سپریم کورٹ نے سیویلینز کی خصوصی حدادت و بالے پانچ رکری بنچ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے فوجے تعلتوں میں سیویلینز کے ٹرائل معتل کرنے کے حکم امتدام میں دینے پر فیصلہ کچھ ہی دیر پہلے میں حفوظ کیا تھا اور سپریم کورٹ نے سیویلینز کے خصوصی حدادت و بالے پانچ رکری بنچ کا فیصلہ عبضت کا مواتل کر دیا ہے جسٹس سرداد تارک مسعود کی صرف راہی میں جسٹس امین الدین خان جسٹس محمد علی مزہر جسٹس حسن ازہر عزوی جسٹس مسارت حلالی اور جسٹس عرفان صادت پر مجتمل چھہرکی لارجر بینچ نے فوج ادارتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کل ادم کرانے کے فیصلے کے خیال آف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی تھی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک حسیب بتائیے اس بارے دیکھیں یہ ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائل سے مطالق انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں جو کہ سترہ تھیں جس کے پر آج سماعت کی گئی ہے اجسٹس تارک مسعود کے سربراہی میں چھے رکھنے لارجر بینچ تھا جس نے یہ سماعت کی ہے عدالت نے جو ہے وہ بکلا کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کا ٹرائل موتل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے جو ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روپنے کا فیصلہ اس کو موتل کر دیا ہے اور سماعت مزید کیس کی جو سماعت ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملٹری کر دی ہے اس کے ساتھ جو چھے رکھنے یہ بینچ تھا تو اس نے عدالت نے پاس کے مقابلے میں ایک یہ اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے مسلط حلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور عدالت میں اب مزید اس کی جو کاروائی ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملٹری کی گئی ہے اور اب کیونکہ اٹرانی جنرل کی جانب سے یہ استدا کی گئی تھی کہ جب تک اس کا جو فیصلہ ہے اس کو موتل کیا جائے اور جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں کے اندر جو سیویلینز کی جو چل رہے تھے ان کو جو ہے وہ مشروط اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ جو ٹرائل کا جو سلسلہ ہے وہ چل سکے جس کے بعد مزید جب اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا اس کے بعد اگر مخالفت میں فیصلہ آتا ہے تو وہ تمام تر جو پروسیڈنگ ہوگی وہ سارا کچھ ریورس بیک ہو جائے گی تو اب اس وقت عدالت نے اکرانی جنرل کی جو استدا تھی کہ مشروط استدا تھی کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کو جو ہے جو فیصلہ ہے اس کو موتل کیا جائے اور ایک شک کی حد تک انہوں نے یہ استدا کی تھی اس کو جو ہے عدالت نے موتل کر دیا ہے اور باقی کاروائی کو جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے جبکہ ایک درخواستدار سے جواد ایس خوجہ ان کی جانب سے جسٹس سردار تاریخ مصود کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنا جو ایک مائنسٹ تھا وہ اس پر ظاہر کر چکے ہیں جسٹس سردار تاریخ مصود کے جانب سے اس اعتراض کو مصرد کیا گیا اور ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ بینچ کا حصہ رہیں گے اور ان کے جانب سے بقاعدہ طور پر جسٹس جواد ایس خوجہ جو سابق جسٹس پر رہے ہیں ان کی ہی فیصلے کا ایک عبالہ دیا گیا کہ جسٹس جواد ایس خوجہ کی جانب سے اپنا ایک فیصلہ جاری کیا گیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کیسے علیدہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو اسی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ہوئے حسیب آپ مارساتھی موجود رہے گا اب ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد ماہر قانون ہے بہت شکریہ آپ کے وقت آپ بتائی کا فیصلہ سامنے آگیا ہے کس طرح آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کیا تجزیہ ہے آپ کے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا آج دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکشن فائیو جو پریکٹس ان پروسیجر ایک تھا اس کے نیچے ایک انٹرا کوٹ اپیل تھی اور جنرل ہماری جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر ایک پریکٹس ہوتی ہے اگر آپ کسی اپیل کو چیلنج کریں اور وہ اپیل جو ہے اس کے فرسٹ اپیل آپ کی ہو تو آپ کی جو آٹومیٹکلی جو چیز ہوتی ہے ججمنٹ ہوتی ہے وہ سسپنٹ کر دی جاتی ہے یہ ہماری جنرل ہی پریکٹس چلتی ہے ہماری سپریم کورٹس کی ان پاکستان کے اندر جہاں دکھ دوسری بات ہے اس سیز کے اندر وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو پہلا 23rd of October کو یہ آرڈر ایک آیا تھا جس کے اوپر law strike down کر دیا گا تھا section 2D1 اور 2 section 59 4 جو تھا اور اس کی کوئی ریزننگ بھی نہیں تھی صرف ون لائن کا ایک آرڈر تھا کہ جی section 2D1 military act section 59 ہے وہ سپریم کورٹ آج تک ویلیڈیٹ کرتی رہی تھی اور اسے لاجر بنچ اس کو اپھولڈ کرتی ہے کہ ہماری فول کورٹ نے بھی اس کو اپھولڈ کیا تھا اس لیجسلیشن کو اور تیسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہمارا جو کانسٹیٹوشن کا article سب article 3 ہے اس کے اندر ایکسپشنز بھی پروائیڈ کی گئی ہے کہ آپ ان کو فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سٹرک ڈاؤن نہیں کر سکتے اور ہلٹا وائریز آو دا کانسٹیوشن نہیں کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگلی اس وقت بھی جو ہماری سپریم کورٹ نے سنا پہلے نو ممبرز کا بینچ تھا پھر وہ سات پہ آیا سات کے بعد وہ چھے پہ آیا اور اس کے بعد ایک چیف جسٹس صاحب جب چلے گئے تو پھر فائی ممبرز بینچ نے دیا وہ جو ایک کانسٹیوشنل انٹرپٹیشن جس طرح ہونی چاہیے تھی article 8c کی وہ بھی نہیں کی گئی اور دوسرا یہ تھا کہ جس انوائیمنٹ کے اندر آپ رہ رہے ہیں پورے ملک کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے آپ کے ایشیوز ہوں پوری دنیا کے اندر سپیشل لاوز بھی موجود ہوں کہ جہاں کے اوپر آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے ملٹ انسلیشنز پر اٹیک ہے آپ کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ آپ کے سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آن گوئنگ آپریشنز پر آتے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد ایک ویو آئی ہے اس پورے ملک کے اندر کہ جس کے اندر آپ کے ہمارے جو جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو ایک لیگل ویکیوم آیا ہوا تھا 23rd of October کا جس کے اندر آپ نے 1967 جو تھا وہ سپریم کورٹ ہے الٹرا وائریز آف در کانسٹیوشن کا تو اس کانٹیکس کے اندر آج یہ چیز جو تھی وہ سپریم پاکستان نے جو ججمنٹ سسپنٹ کی ہے وہ بالکل لیگل ہے مناسب ہے کانسٹیوشنل ہے تینوں ایک فاصل دوسرا یہ ہے ابھی تک سپریم کورٹ